اسلام علیکم کیا حال ہے امید ہے آپ سب دریئے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ مایونیز کی ریسپی شیئر کروں گی کہ کس طرح ہم گھر میں مایونیز تیار کر سکتے ہیں گھر میں مایونیز بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے میرے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا بات بھولئے گا بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے آج میں آپ کو صرف چار چیزوں سے مایونیز بنانا سکھا ہوں گے میں دو انڈے استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ صرف وائٹ والا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور وائٹ اور ییلو دونوں استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہوگی اب ہم مایونیز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مایونیز بنانے کے لئے میں چاہیے اویل دو کپ نمک آدھا چائے کا چمچ انڈے دو ادھت چینی ایک چائے کا چمچ سرکہ دو کھانے کے چمچ چھوٹی چھوٹی ٹکنیکس ہیں جن کو ہم سمجھ لیں تو ہم گرم آئونیز بنا سکتے ہیں اب ہم ایک بلینڈر لیں گے اس میں دونوں انڈے شامل کریں گے سرکہ سرکہ دکھانے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنی مقدار میں ہم نے ڈالنا ہے نمک اور چینی دونوں ڈال دیں گے اور اسے تیس سیکنڈ تک ہم بلینڈ کریں گے تیس سیکنڈ تک اسے کریں گے بہت اچھے سے انڈا ہو جائے گا فلافی سا اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اوئل شامل کرتے جائیں گے دیکھیں تھوڑا تھوڑا ایک تم سے زیادہ ڈالیں گے تو ہماری مایونیز اچھی نہیں بنیں گی خراب ہو جائے گی تھوڑا تھوڑا ہم کر کے اسے ڈالتے جائیں گے جگ کے اوپر جو کور ہے وہ ہم نہیں دیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے تقریباً پانچ منٹ تک ہم نے اسی طرح اوئل کو تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرنا ہے آہستہ آہستہ اوئل ڈالتے جائیں گے اوئل ڈالنے سے وہ تھوڑا تھیک ہوتا جائے گا بلینڈ کرنے میں تھوڑی مشکل ہوگی دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح ٹھیک بان رہا اور بہت اچھی مایونیس ہماری تیار ہو گئی میرے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب ہم چمچ کی مدد سے سائٹ سے تھوڑا ہی لائیں گے اندر کی طرف مایونیس کو کریں گے تاکہ یہ آسانی سے چل جائے ٹھیک ہے بلینڈر کو چلنے میں تھوڑی مشکل ہوگی چمچ کی مدد سے ہم کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری مایونیس ریڈی ہو گئی ہے بلینڈر سے اب میں بول میں نکا رہے ہوں اہم مارکیٹ میں جو مایونیس آویلیبل ہے انشاءاللہ یہ اس سے اچھی ہوگا ماشاءاللہ ٹیسٹ بھی اس کا بہت اچھا ہے آپ ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سا خیار رکھیں تو ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ